بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور آئی ایس ای کو پی ٹی اے کی پیچھے لگا دیا کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج جنرل فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا ہے جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں آئی بی کی ریپورٹسی کے موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض حمید کو ہٹایا تھا جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلق کلامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کے ایکسینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائی کی ہے عمران خان کی ایسی گفتگو سے جیل عملے نے عمران خان کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا جس پر ڈپٹی سپٹیڈنٹ جیر آل عمران خان کے درمیان تلق کلامی ہوئی عمران خان نے کہا کہ مجھے نہ روکو یہ اوپن کورٹ ہے مجھے میڈیا سے بات کرنے دو اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے اگر یہ احتساب کر رہی ہے تو پھر سب کا کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا نو مئی کے واقعہ سے براہ راست تنبک ہے سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہا اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی اگر نو مئی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نو مئی دراصل لندن پلان کا حصہ تھا جدر جدر آگ لگی ہے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج گائب ہیں فوٹیج سامنے لیں اور ہمیں قصور وار ثابت کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سادش میں ملوث ہے چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹیس آف پاکستان اور چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق لندن پلان کا حصہ تھے کاری فائز عصہ کو فیض آباد کمیشن اور گھٹو کا کیس یاد آگیا لیکن ہماری پٹیشن نہیں سن رہے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نو فروری کو پی ٹی ای الیکشن جیت کی جسٹیس اور الیکشن کمیشن اب فراڈ الیکشن کو چھپا رہے ہیں پنڈی کے سابق کمیشنر نے ایک ایک بات ٹھیک کہی تھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ای کو مقصود نشستیں نہ ملیں اور یہ آئینی ترمین کر سکیں یہ اب تیسری دفعہ آئین شکنی کر رہے ہیں پہلے نوے روز میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے پھر اکتوبر میں بھی الیکشن سے بھاگے اب یہ تیسری دفعہ آئین میں ترمین کرنے جا رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں پارٹی کو تیار رہنے کو کہہ دیا گیا ہے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجبہ ایکسنشن چاہتا تھا یہ میرے موقفی تائید ہے جنرل باجبہ نے اپنی ایکسنشن کے لیے میری حکومت گرائی جنرل فیض کو اس لیے میں نے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری ختم کرنے کا سنہری موقع تھا جنرل فیض نے ملک سے تخریب کاری ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر اپوزیشن کو دیا تھا جنرل فیض کے طالبان کے ساتھ اچھے تلقات تھے وہ دین سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا میں بار بار جنرل باجبہ کو کہتا رہا جنرل فیض کو نہ ہٹائیں لیکن جنرل باجبہ نے اپنی ایکسنشن کے لیے جنرل آئی ایس آئی کو پی ٹی اے کے پیچھے لگا دیا عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا جنرل فیض حمید سے کوئی تلق نہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں واپس لاکر ٹھہرایا اگر ایسی بات ہے تو اب کروس بارڈر تخریب کاری کیوں ہو رہی ہے ہمارے دور میں کیوں تخریب کاری نہیں ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ظلم خلیل داد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا اب جتنی تخریب کاری ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار صرف باجوا ہے آج تمام طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں آپ جو مرضی آپریشن کلنے یہ سرحت کروس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے سابق ڈی جی اے ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد دوستو تین اور ریٹائیڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ تینوں ریٹائیڈ آفیسرز ملٹری ڈسپلم کی خلاف وردی کے مرتقب ہوئے ہیں تینوں ریٹائیڈ آفیسرز کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی کے لیے تحقیقات کی جائیں گی یہ افسران مخصوص سیاسی مفادات کی امام پر ملی بھگ سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں آئی ایس بی آر کا کہنا تھا کہ تحویل میں لیے گئے افسروں میں برگیڈیر ریٹائر غفار برگیڈیر ریٹائر نعیم اور کرنر ریٹائر آسم شامل ہیں دونوں برگیڈیرز کا تعلق پنجاب کے ذریعے چکوال سے ہے دونوں برگیڈیرز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک سیاسی جماعت کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے یعنی پی ٹی ای کے لیے یہ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے آئی ایس بی آر کا کہنا تھا کہ تینوں افسروں کو کورٹ مارشل کی کاروائی کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے جبکہ ان ریٹائر دفسروں اور ان کے ساتھوں سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں یاد رہے دوستو کہ چند روز قبل ثابت ڈی جی ای ایس ای لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیلد حمید کو بھی فوجی نظم و ضبط کی خلاف وردی پر تحویل میں لیا گیا تھا ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کاروائی جاری ہے یوکرینی فوج کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر روس کے سرحدی صوبے بلگرولد کے گورنر نے اس علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے بلگرولد کے گورنر نے ویڈیو پیغام میں اس علاقے کی صورتحال کو روزانہ بمباری کی وجہ سے بہت مشکل قرار دیا ہے اس پیغام میں انہوں نے گھروں کی تباہی شہدیوں کی حلاکتوں اور دخلیوں کی تدار میں اضافے کی اطلاع دی ہیں یوکرینی فوج کے فیضائی حملوں کے نتیجے میں اس سرحدی صوبے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی دوستو یوکرینی فوج کے روس کے علاقے کورسک پر گزشتہ حملے کے اچانک حملے کے بعد اس علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا تھا اور ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا تھا برگروز کے گورنر نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ شہر شبکینوں اور گاؤں اوستینہ کے یوکرینی ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے تاہم ابھی تک کوئی جانے نقصان نہیں ہوا امریکی اور سہونی حکام نے گزہ میں اسرائیلی فوج کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو کمزور کرنے کا امکان پہلے کی نصف بہت کم ہوتی ہے اسرائیل غزہ میں کئی فوجی کاروائیاں کر چکا ہے اور حماس کو کمزور کرنے کا امکان بہت زیادہ حد تک کم ہو چکا ہے امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدی غزہ میں ہیں انہیں فوجی طریقے سے رہا نہیں کروایا جا سکتا اسرائیل نے غزہ میں واقعہ حماس کی اس رنگوں کو تباہ کرنے کی کوشش تھی لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اسرائیل صرف مزاق رات کے ذریعے ہی اپنے قیدیوں کو رہا کروا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ غزہ اسرائیلی کی فوج بارہاں اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ حماس کو نابود کرنا ممکن نہیں ہے یونیسکو کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان کے افغانستان میں پندرہ اوگست دو ہزار اکیسے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کم از کم ایک اشاریہ چار میلین لڑکیوں کو سامنی تعلیم تک رسائی سے محروم کر دیا گیا ہے جسے پوری ایک نسل کا مستقل خطرے میں پڑ گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں گو طالبات کو پرائمری تعلیم تک اجازت تو ہے لیکن اب اس سے یہ تیجی سے کمی آ رہی ہے اور بہت محدود تداد میں بچے بچیاں پرائمری سکول جا رہی ہیں طالبان اقتدار کے تین سال مکمل ہونے پر جاری کی جانے والی یونیسکو کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سکول جانے کی عمر کی لڑکیوں کی اسی فیصد ابادی تعلیم سے محروم ہے جبکہ چودہ لاکھ افغان لڑکیوں کو سامنی تعلیم سے رکھا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے لڑکیوں اور خواباتین کو سکولوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھنے سے رکھا ہوا ہے ریپورٹ میں کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں پرائمری سکول میں پانچ اشاریہ سات ملین لڑکیاں اور لڑکے تھے جبکہ دو ہزار انیس میں یہ تعداد چھے اشاریہ آٹھ ملین تھی اسی طرح دو ہزار اکیس کے مقابلے میں یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد میں ترپن فیصد کمی واقع ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیمان کے وعدے کے برخلاف اب تک خواباتین کو ملازمتوں سے محروم رکھا ہے لیکن دوسری طرف دوستو یہ بھی یاد رہے کہ طالبان کی حکومت کو تاحال کسی حکومت نے دنیا میں تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کے مرکزی بینک کے اساسے بھی تاحال منجمد ہیں مغربی ممالک نے ان اساسوں کی بحالی کو لڑکیوں کی تعلیم اور خواباتین کی ملازمتوں سے مشروط کر رکھا ہے بنگلہ دیش کی بھاگی ہوئی وزیر اعظم شیف حسینہ واجد کے خلاف دوستو ایک رکھچہ ڈائیور کو مارنے کا مقدمہ درج کا لیا گیا ہے بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیف حسینہ واجد سابق وزیر ٹرانسپورٹ سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر خارجہ سمیت گیارہ آلہ حکام کو اس مقدمے میں نامدد کیا گیا ہے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ طلبہ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین پر اور اطراف میں اندہ دھن فائرنگ کر دی جیس کے نتیجے میں وہاں کھڑے ایک رکھچہ ڈائیور کو گولی لگی تھی اور اس کی موتوا کیا ہوگی تھی اس طرح حکومت کے خاتمے کے بعد سے یہ ایک حسینہ واجد پر دوستو پانچ ماہ اور قتل کا تیسرا مقدمہ ہے جس کا انٹرنیشنل کرائم کریبنل میں بھی ایک قتل کیس میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں کہیں چھپی ہوئی ہے اور پناہ کے لیے کسی دوسرے ملکی راہ دیکھ رہی ہیں لیکن تاحال برطانیہ اور امریکہ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے جبکہ بھارت نے بھی زیادہ عرصے تک اپنے یہاں پناہ دینے سے منع کر دیا ہے یاد رہے دوستو کہ یہ شیخ حسینہ واجد دو ماہ سے جاری طلبہ تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئی تھی اور سرکاری رہائشگاہ سے ہیلیکوپٹر میں بھارت کے لیے پھاگ گئی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف لانا ہوگا عرشد ندیم پاکستان کا فخر ہے عرشد ندیم کو سرکاری خزانے کی بجائے میں اپنی جیب سے پچاس لاکھ دوں گا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جلد عرشد ندیم کو خیبر پختون خواہ میں دعوت دیں گے نوجوان ہمارا فخر اور ہماری امیت ہیں نوجوانوں نے پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے عمران خان سپورٹس ٹریننگ کی وجہ سے آج ڈٹ کر کھڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ عرشد ندیم سے کہوں گا کہ تین دن کے لیے خیبر پختون آ کر نوجوانوں کو تربیت دیں خواہ جا آصف نے کہا ہے کہ سانہا نو میں میں باجوا فیض حمید اور عمران خان بھی ملوث ہیں پی ٹی آی آفیس میں چھاپے کے دوران روخ خسن کو گرفتار کیا گیا تھا پی ٹی آفیس سے کمپیوٹرز کو تحویل میں لیا گیا تھا فیض حمید کی تحریک انصاف سے رابطے تھے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے فیض آباد دھنے میں دستخط بھی کیے تھے فیض حمید کا سیاست میں رو رہا ہے فیض حمید جنرل باجوا عمران خان اور کا ایک ہی تنلک تھا عمران خان کا سیاسی گوڑ فادر باجوا اور فیض حمید سیاسی چچا تھے دوستو میرا خیال ہے کہ یہ سب بنگلہ دیش کی طرح ایک دن ضرور شکنجے میں آئیں گے آج تو یہ لوگ باتیں کر رہی ہیں خواجہ آصف نے بومگی مارتے ہوئے کہا کہ میرے علم کے مطابق نو مئی کو ٹارگر دیے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ لوگ خود کہتے فیض حمید سمیت اور بھی لوگ ملوکسوں کے عمران خان اس معاملے میں آن بورڈ تھے پی ٹی آفیس سے لیپٹ اور بوبائل فون سے ساری معلومات ملی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب تک سپورٹ نہ ہو نو مئی جیسا واقعہ نہیں کیا جا سکتا سو فیصد جنرل فیض کا نام بار بار آتا ہے جنرل باجوہ اور فیض حمید نے پاور کو انجوائی کیا جنرل باجوہ نے فیض حمید کو فری ہین دیا ہوا تھا دوسرا بینی فیشری عمران خان تھا جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ خواجہ آصف ہمیشہ مراسیوں جیسی باتیں کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان فیض حمید نے آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق سادشی محول جاری رکھا عمران خان کی سیاسی مائی باپ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ان کے سیاسی مائی باپ ملک سے واحد بھی ہیں فیض حمید عمران خان کی خارش کم نہیں ہوئی تھی خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان آفیس سے لیب ٹوپ موبائل پکڑے جانے سے پہلے ہی شوہد موجود تھے اگر ان کا یہ سلسلہ کام یاب ہو جاتا ہے تو ملک کا نقصان ہوتا میں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کی تھی لیکن کبھی حد کراس نہیں کی تھی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھتے تھے تحریک انصاف دور میں طالبان کو ملک میں بسایا گیا فیض حمید کا قابل میں چائی پینے والا واقعہ کافی مشہور ہوا تھا طالبان کے وجہ سے تقریب کاری کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یوکرینی فوج نے دو سو ستر فوجیوں کو کھو دیا ہے ریپورٹ میں یوکرین جنگ کے محاضوں کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روس کے علاقے کورسک پر حملے کے آگاہ سے اب تک یوکرینی فوج نے دو ہزار تین سو فوجیوں کو کھو دیا ہے اس کے علاوہ کورسک کے علاقے میں ہونے والی لڑائیوں میں سینتیس یوکرینی ٹینک اور بتیس بکتر بندگاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں صرف پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورسک کے جنگی محاضوں پر دو سو ستر یوکرینی فوجی حلاق ہوئے ہیں اور یوکرینی فوج کی سولہ بکتر بندگاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں روس نے اس علاقے میں یوکرینی فوج کے چھے حملوں کو ناکام بنایا ہے اور چار مختلف حملے بھی کیے ہیں گزشتہ منگل کو یوکرین نے دو ہزار سے زیادہ یوکرینی فوجیوں کی موجود کی میں کورسک کے روسی علاقے پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا اور کم از کم 28 دہات اور شہر پر قبضہ کر لیا تھا یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد روسی سرزمین پر دوستو سب سے بڑا حملہ تھا نون لیگ کا کہنا ہے کہ ملکی شالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق فیض حمید کے بعد آج مزید تین افتران کو گرفتار کیا کیا جنرل فیض حمید اور عمران خان آپس میں رابطے میں تھے ان کا کہنا افتران کی گرفتاریوں کے بعد مزید شواہی سامنے آ رہے ہیں ان کے تمام اقدامات ملک میں عدم استحکام لانے کی کوشش تھی نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جیل سے بھی پیغام رسانی کی جا رہی تھی جس نے بھی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر تمام چیزیں کی جا رہی تھی ایک جیل کے افتر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کوئی رائط نہیں ہونی چاہیے ملک میں استحکام کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان تشاری ٹولے کا احتساب بھی ضروری ہے ایک ادارے نے احتساب کا عمل شروع کیا ہے جو کہ اچھی بات ہے خود احتساب کا عمل برا ہر ادارے کو اپنانا چاہیے وزیر اعظم جلد قوم سے خطاب کریں گے وزیر اعظم قوم سے خطاب کے دوران پانچ سالہ معاشی پلان کا اعلان کریں گے لیکن دوستو نون لیگ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کن کن ملکوں میں مامنے جائیں گے آج کل لوگ اپنے والدین سے بھی زیادہ کس چیز کی فکر کرتے ہیں ایک تحقیقاتی سروے میں اس سوال کا ایسا جواب سامنے آ گیا ہے کہ سن کر میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا ہے یقیناً آپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے سمپل ٹیسٹنگ نامی مارکٹنگ ایجنسی کے ماہری نے اپنی تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ آج کل لوگ اپنے پالتو جانور اپنے شریک کے حیات اور حتیٰ کے اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے موبائل فون کی پرواہ کرتے ہیں سروے میں ماہری نے لوگوں سے پوچھا کہ انہیں ایک ماہ کے لیے کوئی ایک چیز چھوڑنی پڑے تو وہ کس چیز کا انتخاب کریں گے ان چیزوں میں موبائل فون پالتو جانور شریک کے حیات والدین اور دیگر چیزیں شامل تھیں دوستو حیران کن طور پر چالیس فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے پالتو جانور کو چھوڑ دیں گے فون کو نہیں دیالیس فیصد والدین اور شریک کے حیات کو چھوڑنے پر اماد کی ظاہر کی مگر فون کو اپنے پاس ہی رکھنے پر اسرار کیا بہتر فیصد نے کہا کہ وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں گے ایک ماہ کے لیے لیکن اپنا فون نہیں چونسٹھ فیصد نے چائے اور کافی کے متعلق یہی موقع اختیار کیا لیکن فون کو چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوئے یہ ایک بڑی سکرین دکھانے والے گلاسیز ہیں جسے پہن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی سکرین ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک سو چالیس انچوری سکرین جسے کسی بھی سمارٹ فون ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ سے جوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد اینک سمارٹ فون کی بیرونی سکرین بن جاتی ہے جو کئی فٹ بڑی ہوتی ہے یعنی گلاسیز پہن کر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سینیما سکرین کا لطف اٹھا سکتے ہیں دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس گلاسیز میں ویڈیو پروسیسنگ کا کوئی نظام نہیں بلکہ اینک بہت ہی ہلکی پھلکی ہے اس کے اندر دو عدد مایکرو او لیڈی پینل لگے ہوئے ہیں جن کی ریزولوشن ایک ہزار اسی پکزل ہے ان کی بدولت آپ نگاہوں کے سامنے ایک وسیع سکرین نمدار ہو جاتی ہے اس طرح یہ ویڈیو ایپس اور گیمز کے لیے بہت زبردست ایجاد ہے اسی طرح سر جھکائے بغیر آپ ورڈز اور دیگر ڈاکومنٹس پر کام کر سکتے ہیں گویا یہ گلاسیز آپ کو ایک بڑا اشتہاری بورٹ دکھاتی ہے جسے ویڈیوز حقیقی انداز میں دکھائی دیتی ہے بس آپ کو یو ایس تی سے گلاسیز کو جوڑنا ہوگا اور گلاسیز روشن ہو جائیں گے دوسری جانب گلاسیز کا وزن صرف سو گرام ہے اور اس کے اندر سٹیریو سٹیکر نصب ہیں جو بہترین آواز سے سارا منظر مزید حسین بنا دیتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ